جس طرح 2018 میں خان صاحب اڈیالا والے لادلے تھے اب نواز شریف صاحب ہیں؟ محسوس ہونے لگا ہے لیکن یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے نواز شریف صاحب بھی بھگت چکے ہیں چیزوں کو ہم بھی بھگت چکے ہیں عمران خان نے بھی بھگت دیا ہے لادلہ بن کے سیاست کرنے میں کبھی کبھی آدمی ناپسندیدہ بھی ہو جاتا ہے پھر نہیں تو سر ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ ملک کے جمہوری اقدار کے لیے اچھا نہیں ہے لادلہ بن کے کوئی آئے نہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب محسوس کی جمہوریت کیا گیا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک سیاسی جماعتیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا جو کمیٹمنٹ کی گئی تو اس پر اترتے یہی چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب سیاسی جماعتیں سبق حاصل کریں کہ پولٹیکل مریک ان کو سن رہا تھا سابق وزیراعظم کیا نام شاید تھا کان اببا وہ بہت اچھی بات کر رہے تھے آج نہیں تو کل بیٹھنا پڑے گا پولٹیکل قوتوں کو بیٹھ جائیں آپس میں بجائے اس کے کہ آپ لادلے بن کے آنے کی کوشش کریں یہ کوئی ملک کی سیاست کیلئے اچھا نہیں ہے اور ہم اس کا ستر سال سے تجربت کر کے دیکھ ٹکے ہیں ملک میں خرابی یہ آئی اچھا ہی نہیں آئی ہے جب بیوان شریف صاحب نے دوزار اٹھارہ سترہ میں یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ گر لادلہ بننا چاہ رہے ہیں اور بن بھی گئے ہیں جس طرح کی ان کو پروٹیکول دیا گیا جس شاہنہ انداز سے ایک مجرم کے طور پر واپس آئے چار ہفتوں کے لیے گئے تھے چار سال رہے کسی نے گشنی کا اور جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں تو اس طرح تو پھر نجیب عالم صاحب بطور ایک سیاسی کارکون آپ کس طرح دیکھتے ہیں پھر الیکشن کا کیا فائدہ ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لیول فیلڈ نہیں دے رہے ہو پھر ایسے الیکشن آپ کسی کو جتا کے بٹھا تو دوگے اس کو ایکسیپ نہیں کریں گے ہمارے لیے اچھا یہ ہے کہ ایسے الیکشن ہو جس کو تمام پولٹیکل پارٹیز ایکسیپ کریں دیکھیں جب ایک کوئی بن جائے گا دوسرا ایکسیپ نہیں کرے گا تو یہ نہ رکنے والا سلسل پھر کوئی آکے بیچوں مداخلت کرے گا اور پھر ہم روہیں گے کہ مجھے کیوں نکرتا